بھارت کے شہر امرسر میں پیدا ہونے والے منیر ڈار نے 1956 کے میلبرن اولمپکس میں پاکستان کی نمائنگی کی اور سلور میڈل جیتا 1958 کی ٹوکیو ایشن گیمز میں پاکستان کو پہلا گولڈ میڈل جتوایا جس میں مجموعی طور پر آٹھ جبکہ کوریا کے خلاف پانچ گول کرنے کا عالمی ریکورڈ قائم کیا جو آئے تک نہیں ٹوٹا وہ 1960 کے روم اولمپکس میں پہلی بار گولڈ میڈل جیتنے والی کومی ٹیم کا حصہ تھے ہوکی سے جنون کی حد تک لگاؤ کی بنا پر کھیل کی خدمت کے لیے دار اکیڈمی قائم کی وہی چھوٹا سا پودا ہے جو انہوں نے لگایا تھا جو کہ آج ایک تناور دسک بن گیا ہے اور جس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں جس کے مدے ہم لے رہے ہیں اور اس ہکی اکیڈمی سے آج پاکستان کی نیشنل ٹیم تک ہکی پلئر جا رہے ہیں دار ہکی اکیڈمی پاکستان کی وحد اکیڈمی ہے جو دار فیملی اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہی ہے جس میں زیرے تربیت نوجوان بڑے کھلاڑی بن کر منیر دار کا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں میں دار ہکی کا نام روشن کروں ان کے نام سے یہ اکیڈمی ہے میں ہکی کا اچھا پلئر بنا جاتا ہوں میں سینڈر فارڈ کھیلتا ہوں دار فیملی نے پاکستان ہوکی کی تیس سا رائٹ فل بیک کی پوزیشن پر خدمت کی منیر دار ان کے چھوٹے بھائی تنویر دار اور صاحب زادے تکیر دار کا اولمپس گولڈ میڈلسٹ ہونا بھی ایک ریکارڈ ہے ہوکی فیملی کے چچا منیر دار کی کھیل کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا اکیل احمد آج نیوز لاہور